وہ بلکل میرے قریب سے گزر گئی میرے تمام جسم میں سنسنی پھیل گئی ویسے تو اس کا بہت حسین چہرہ اور اس کی بہت خوبصورت مگر سرد نیلی آنکھیں اس کا پورا سراپا کسی کو بھی مصہور کر سکتا تھا مگر میرے رونگٹے کھڑے ہونے کی وجہ صرف اس کا سراپا ہی نہیں بلکہ اس کے گلے میں پہنا ہوا بہت قیم تھی ڈائیمنڈ کا لاکٹ بھی تھا زیور کو پہچاننے میں مجھے کبھی بھی دقیقت محسوس نہیں ہوئی تھی میں ایک نظر میں ہی اس کی مالیت کو جانچ لیتا ہوں کوئی بڑے سے بڑا جہوری بھی اس معاملے میں میرا مقابلہ نہیں کر سکتا اور وہ وہ تو لگتا تھا پورے زیورات کی دکان کی مالک ہے جب بھی رکتی تھی کوئی نہ کوئی شاکار پہنے ہوتی تھی مگر وہ کون ٹھہریئے میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں میرا نام رونی ہے اب آپ کہیں گے یہ کیا نام ہوا اصل میں میرا نام رونالڈو ہے جس کو میرے دوستوں اور میرے پیشے نے رونی کر دیا ہے اس ٹامنا مجھے آئے ہوئے چند ماہ ہوئے ہیں یہاں آنے کی وجہ جی ہاں میرا پیشہ ہے میرا روزگار وہ کیا ہے چلیں بتاتا ہوں ہاں میں ذکر کر رہا تھا اس خاموش مزاج حسینہ کا جس کو لوگ میسیس بارکر کہتے ہیں وہ ایک انتہائی خوبصورت مگر بے حد اولڈ فیشن عورت ہے اس کے شوہر کو مرے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے شاید اس لئے وہ بالکل خاموش ہو گئی ہے وہ مجھے اکثر ٹاؤن میں گراسری شاپ سے نکلتے ہوئے کب دیکھتی کبھی اس کے ساتھ اس کی کم عمر بیٹی بھی ہوتی تھی دونوں ماں بیٹیاں بہت خوبصورت تھی اور بہت خوش لباس بھی انتہائی بے رنگ لمبے پرانے فیشن کے گاؤن میں اپنے آپ کو ڈھاپے کبھی کبھی شاید موڈ بدلنے کو ایک ہیڈ بھی پہنے ہوتی تھی مگر زیورات اف انٹیکس یہ دیکھئے پھر میرے تمام جسم میں لہر دوڑ گئی انتہائی قیمتی یہ واحد شوق تھا جو بیچاری اپنے شوہر کی موت کے بعد بھی اپنائے ہوئے تھی ورنہ تو میں نے کبھی اس کے چہرے پر ہلکا سا میک اپ بھی نہیں دیکھا وہ زیادہ کہیں آتی جاتی تھی نہ ہی اس کے گھر میں کسی کو آتے جاتے دیکھا یعنی میرے لئے ایک آئیڈیل سیچویشن آپ نہیں سمجھے خیر آگے چلتے ہیں ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ اس ٹاؤن میں مجھے آئے ہوئے چند ماہ ہوئے میں تلاش روزگار میں آیا ہوں ایک امید بندی ہے مرسس پارکر کی صورت میں اور بس موقع کا انتظار ہے میں کیا کرتا ہوں چلیں بتائی دیتا ہوں آپ مجھے چور ڈاکھو لٹیرہ اور ہاں اگر ضرورت پڑ جائے تو قاتل بھی کہہ سکتے ہیں ویسے خون خرابہ مجھے پسند نہیں لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو میں ایک بھیڑیا ثابت ہوتا ہوں آج کئی ماہ کے انتظار کے بعد ایک آئیڈیل سیچویشن میرے حساب سے پیدا ہو گئی ہے سخت زردی اور پھر صبح سے ہونے والی بارش تمام ٹاؤن کے لوگ شام سے اپنے اپنے گھروں میں بند تھے گلیوں میں تحریکی اور خاموشی تھی میں نے اپنی رین جیکٹ کے اندر ریوالور کو محسوس کیا اپنے چہرے کو مفلر سے لپیٹا اور آہستہ آہستہ گھر سے نکل آیا میرے تبقی کے این مطابق راستہ بلکل سنتسان تھا میسیس پارکر کے بیش قیمت زفرات میرے موں میں پانی بھر آیا کم از کم ایک سال تو ڈھاٹ سے گزر جاتا پھر کوئی نہیں جگہ ہے نیا شکار اس طرح ہوتا رہا ہے میں نے میسیس پارکر کے عالی شان مگر بہت پرانے طرز کے بنگلے کے دروازے پر دستک دی تیز بارش سے شاید ڈور بیل خراب ہو گئی تھی میری تبقی کے خلاف اس نے فورا دروازہ کھول دیا وہ دراصل میرا فون بارش میں ڈیٹ ہو گیا ہے مجھے ایک ارجنٹ فون کال کرنی ہے کیا میں آپ کا فون استعمال کر سکتا ہوں وہ چند لمحے مجھے اپنی سر دانکوں سے گھورتی رہی پھر جیسے کسی فیصلے پر پہنچ گئی ٹھیک ہے اندر آ جاؤ میں نے ایک بار پھر اپنی جیکٹ میں رکھے ریوال بور کو محسوس کیا سیدھے چلے آؤ کاریڈور کے اینڈ میں فون موجود ہے میں نے اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی میسیس پارکر دروازہ بند کر کے مڑی اور اور اس کی آج سر دانکیں خاموش نہیں تھی ان میں کسی بدروح کی وحشت تھی اس کے باری کلبوں پر ایک شیطانی مکروح مسکرہت ناچ رہی تھی اور صبح خبروں میں یہ خبر چل رہی تھی ٹاؤن سے چند میلوں کے فاصلے پر کھیتوں میں ایک نوجوان کی کٹی بھٹی لاش ملی ہے لاش کے تمام جسم پر بھیڑیے کے ناخن کے نشان ہیں یہ چند ماہ میں رونما ہونے والا تیسرا واقعہ ہے نوجوان کو رونالڈو نامی چور کی حیثیت سے شناخت کر لیا گیا ہے تہاں موت کی وجہ سامنے نہیں آئی ہے کیونکہ اس کے علاقے میں بھیڑیے نہیں بھائے جاتے تہاں موت کی وجہ سامنے تہاں موت کی وجہ سامنے